بسم اللہ الرحمن الرحیم دو موضوعات کے اوپر میری گفتوں ہیں جس کا نام پہلا یس ہے یوت ایمپرمنٹ سائٹی کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے کے اوپر مختصری بلکہ پھر کبھی صحیح لیکن اس پر بلکل ایک بریف لی ہوگی اور دوسرا موضوع جو ہے جو ہمارا بینچ مارک ہے یا ٹریڈ مارک ہے جشن اکبال جس کو ہم ٹریڈ مارک کے طور پر کہہ سکتے ہیں جو انشاءاللہ ہمارا آئی دیا ہے کہ ہم ایک بینچ مارک پیدا بنائیں کہ پاکستان میں اس لیول کے امٹس اور یہ لیول کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہمارا آئی ڈیا یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ہم کچھ سالوں کے اندر یہ ایک چیز اس طرح کی ڈیولپ کر لیں گے کہ یس کیا مطلب ہوگا اکبال رحمہ اور اللہ نے چاہا کہ ہمارا پرپس یہ ہے کہ with the passage of time ہم جو ایکٹیوٹیز جس طرح کر رہے ہیں جو ہمارا پلان ہے اور کچھ عرصے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جہے کہ جہاں اکبال ہو وہاں یس آجے تو ہم لوگ ایسے اسوسیئٹ ہو جہے کہ جہاں اکبال کا نام آئے چاہتے نہ چاہتے وہاں یس کا نام بھی آئے اور جہاں یس کا نام ہو وہاں اکبال جو ہے وہ خود بہت موجود ہو تو یہ ایفیلیشن ہماری بیسک پرپس ہے اور میں ایک بات کیا دوں ذرا تلخ ہے اور ذرا سخت بھی ہے میں صرف یہ چاہوں گا کہ اس کو ذرا open mind to listen لیے گا اور اس پر سوال نہ کیجئے گا مختصر یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اکبال رحمت اللہ علیہ کا ایک نیا بد تراشیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں جو اکبال کے قد کو بڑھا سکیں یا اکبال سے بڑھ سکیں اکبال نبی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا ہوئے وہ ایک فرد ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے نوجوان ایسی نسل ایسی قوم دویلپ کریں جو اکبال سے بلند جانے والے لوگ پیدا کر سکیں تو اکبال بحر صورت جب تک ان کی بات قرآن و سنت پہ ہے وہ بات مارے لئے اہم ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ پشلی صدی کے تھے ہمیں ان صدیوں کے اندر نئے لوگ پیدا کرنے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مردہ معاشروں کے اندر اس دن بلکہ مجھے نے بھیجا بھی مردہ معاشروں کے اندر مردوں کو پذیر آئی ملتی ہے زندہ معاشروں کے اندر زندوں کو پذیر آئی ملتی ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی زندہ کو پذیر آئی ملتی ہے جب بندہ مار جاتا ہے اس کو بچارے کو مرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بتانے کے لئے جب مار جاتا ہے تو ہماری جو ہے نا اس کی تعریفوں میں پروگرام ہی حتم نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم صرف اکبال اور ہم طلالے کی بات کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کے اکبال پیدا کریں اور آج کے اکبال جو ہے it's a big job اس کے لئے پتہ مار کے ہمیں کئی شاید کئی برسوں گزارنے پڑے ہیں شاید کئی دہائیاں یا شاید کئی صدیاں اس پر کام کرنا پڑے ہیں پھر ایسے لوگ آتے ہیں اور ہم یہ کی نئے چیز آتے ہیں ہم نے بہت بنیادی طور کے اندر جو ہے وہ two words کے اندر اس کو کوشش کیا ہے کہ elaborate کر سکیں the purpose of yes the idea of yes وہ ہے resurrection resurrection کہتے ہیں اخیائے no یعنی دوبارہ rebirth کہتے ہیں یعنی دوبارہ زندہ کرنا of nation یعنی یہ ہمارا idea ہے یہ yes ہے یہ purpose ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے بہر صورت اس کو ہم اسی طرح ہی کریں گے جیسے انیس سو بیس تیس چالیس کی دہائی کے اندر اقبال کی شائری نے کام کیا تھا جو آہستہ آہستہ penetrate ہوئے لگی تو پہلے دلوں کو مسخر کی پھر دلوں سے دماغوں کو مسخر کی پھر دماغوں کو عمل میں ڈھالا اس عمل کے ذریعے سے ایک نتیجہ حاصل کر لیا تو یہ جو ہے ہم اب دوبارہ اقبال کی شائری سے اور اقبال کے ثروف وہی کام کریں گے کہ دلوں کو مسخر کر کے دماغ اور دماغ سے عمل میں ڈھال کے انشاءاللہ ہم ایک نئی تحریک برپا کریں گے جس کے نام ہے resurrection of nation یعنی دوبارہ قوم کی تعمیر کرنا نئی قوم تعمیر کرنا ایک قوم کو دوبارہ سے ری برپا کرنا تو یہ بیسیکلی پرپیس ہے بیک گراؤنڈ آف آئیڈیا میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ سن چکے ہیں وشلی ماری گیریشپ کیم میں تھے وہ اس سین سے سنیں گے وہ اس سیز کے امبیسٹر بن کے لوگوں کو بتا سکیں یعنی resurrection of nation اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک prosper اور ایک long lasting nation جو ہے وہ تیار کر سکیں اس کے لیے جو strategy ہے وہ یہ ہے کہ چار areas ملتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر چار areas stable ہوں تو آپ جو ہیں ان stability کو حاصل کر کے ایک prosper nation بن سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی جو اس وقت عمومی چیز ہے stability کے اندر جس پر پوری دنیا کام کر رہی ہے اور آج کل سارا فوکس national security policy بنی ہے اور وہ بھی اسی پہ بنی ہے میری خواہش تھی ڈاکٹر مہیت صاحب کو بھی انہیں دعوت دیوئی تھی وہ unfortunately نہیں آسکے ان کو جانا پڑ گیا کہیں تو جو national security policy کے advisor ہے پرائم میسٹر کے میرا خیال تھا کہ میں ان کو بھی یہ چیز پرزین کروں گا کہ بھئی ہماری اس وقت ساری دھوڑ جو ہے وہ prosperity کے پیچھے لگی ہوئی ہے یعنی as a nation کہ ہم economic stability کا حاصل کر سکیں ہم بس طرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ economic stability لے لی جائے اور اس کے طرح prosperity آجائے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ prosperity اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک ہماری defense stability نہ ہو جب تک ہماری ایک security state بنانا state ہوگا اور آپ کی پاس security کوئی نہیں ہے جب چاہیں تو بھاکہ ہو جائیں business ہوئی نہیں سکتا business man کو کیوں بھے یہ کی چیز صحیح ہے اور وہ ہے security اگر آپ کا defense مضبوط ہے آپ کی security مضبوط ہے آپ کے ادارے مضبوط ہیں تب ہی business prosper کر سکتا ہے اس کے بغیر business prosper نہیں ہو سکتا ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف economic کر رہے ہیں یہ غلط approach ہے کیوں اسمان بھئی تو اس لیے ہماری جو approach ہونی چاہیے وہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ یعنی security اچھا یہ جو ہے اہم point ہے اور پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یعنی یہ point سمجھنے سے آپ کو سمجھے گا کہ ہم social stability کو کیا اہمیت دیتے ہیں یعنی پاکستان کو صحیح کرنے میں social stability کی اہمیت کیا ہے اور ہم کیا اہمیت دیتے ہیں اور ہم کیوں social stability پر کام کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسال کے طور پر مجھے بھوگ لگی ہے اور میں پھل کھنے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار پھل بہت زہریل ہے اچھا تو ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ زہریلے پھل کو ہم نے چہہم کار دیتے ہیں اور اب ہم انتظار کرتے ہیں لو جی اگلا پھل لائے تو وہ کھائیں گے تو وہ زہریلہ پھل بدقسمتی سے اگلی بار بھی زہریلہ ہوگا ہماری جتنی بھی اصلاحی تحریکیں اٹھ رہی ہیں پاکستان میں اس کا ریزلٹ بیس سالوں بعد پھر وہ جانے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ ہے زہریلہ دودھ کی ملائی ملائی اس وقت تک زہریلی ہے جب تک دودھ زہریلہ ہے اگر آپ نے ملائی کھانے کے شوقین ہے تو دودھ کو ٹھیک کریں ملائی ٹھیک نہیں ہو سکتی ملائی تو اس کا آؤٹ کم ہے اگر آپ جو ہیں مطلب انپوٹ ہی غلط کر رہے ہیں تو آؤٹپوٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کہتے ہیں چھلو نوہ آؤٹپوٹ آجے اور بھائی اس کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے یعنی پروسپر لانگ لاسٹنگ نیشن کے لیے ہمیں اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کی روٹس کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں کور کو ہٹ کرنا ہوگا تو اگر ہمیں کوئی چیز ٹھیک کرنی ہے تو اس کے پھل کے بجائے اس کے روٹس کو ٹھیک کرنا یہ اصل پرابلم ہے تو یس یہ سمجھتی ہے کہ جو سوشل سٹیبلیٹی آپ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے اس کا ایک مسئلہ ہے جس ویسے لوگ نہیں کر پاتے ہیں یہ جو انوار سوال کرتا تھا مجھ سے بار بار انوار بھی اس کے بھی جواب لے لیں کہ لوگ کیوں مستقل مزاجی سے ایک کام نہیں کر پاتے ہیں ایک جواب تو میں دے رہا ہوں اگلہ پھر کبھی صحیح یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر اجلت پسندی ہے یعنی میں اب مثال کے طور پر اگلا پھل پانچ منٹ میں آ رہا ہے تو میرے لیے وہ آسان ہے کہ میں کہوں یار مجھے چھے مینے لگ جائیں یہاں پر پھل کاٹ گئے یعنی اس کی تراشراش ٹھیک کر کے لگا گئے انجیو سے پیسے لے لینا بہت آسان کام ہے نا اس کے مقابلے میں ایک نیا پودا لگائیں اس کو نگے داشت کریں کوئی بھی پیسے نہیں دیتا مجھے تو بانجے گا پھر دیتا ہوں گے یہ تو ٹائم لگے گی نیا روٹس لگانے ہیں آپ کو ایک کئی سال لگیں گے درخت لگانے ہیں اس لیے میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کل شاید بات ہو رہا تھا کہ یس جو ہے وہ بنیادوں پر کام کر رہی ہے یعنی یس وہ پھل لگا رہی ہے یس وہ بیج بو رہی ہے شاید میں اپنی زندگی میں نہ دے شاید سپیٹ گوڈ نوز لیکن عموم یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں شاید وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں پھل کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی میں تو پورا درخت ہی نہیں ہا لگا رہا ہوں بیج میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک بیج ہوتا ہے کہ شاہ بلوت بنتا ہے سب سے بڑے درختوں کہتے ہیں شاہ بلوت جو بہت بڑا درختوں تو وہ ایک ہی بیج بنتا ہے دو بیج تو نہیں کٹے لگتے بیج تو ایک کی ہوتا ہے تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں بیج بوئیں اس لیے ہم اس پر بہت زیادہ توجہتے ہیں اور ہمیں جو فیننشل کرائیسز ہے پیسے نہیں ملتے وہ اس لیے نہیں ملتے ہیں وقاس بھئی کدھر یہ ہے وقاس بھی پیسے ہمیں اس لیے نہیں ملتے ہیں کہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا ہوں کھہ رہے ہیں تو اسی بیج بوئر سانو بڑے مسئلے ہیں اس کے پاس اوہ یار بڑے مسئلے ہیں یہ اہل شاخوی خراب ہوئی ہے یہ اہل شاخوی خراب ہے اہل شاخوی خراب ہے تو تسیل کی قراری تو اڈا جو بیج بوئرہے ہو اب یہ ان کی سینس کی بات ہے کہ اڈا جو بیج جڑا ہے اس کا پھل ہی کچھ ہو رہا ہے ہم شاخوں کو درست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کم از کم نیکیوں کو چننے میں بھی بہت چوزی ہوں میں ہر نیکی بھی نہیں کرتا میں بس ٹائم نہیں ہر نیکی کرنے کا مجھے پتہ ہے میں نے نیکی کونسی کرنی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں میں شاہوں کو ٹھیک کرنے کی نیکی نہیں کر رہا ایم سوری نا مجھے شدورت ہے بھئی میں تو ریولٹ کر رہا ہوں اس سسٹم کو یعنی اللہ کا شکر ہے کہ میں مشہور نہیں ہوں اور نہ میں ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھے کرنے نہیں دیں گے میں تو سسٹم ریولٹ کرنا چاہتا ہوں پورا نیاد رکھ لگا رہے ہیں ہم کچھ چھوٹا کام تھوڑی کر رہے ہیں یہ کام یہ کبھی آپ کو پھر لیڈرشپ کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی آپ سے شیئر کروں گا جو میری بی این ہے کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیڈرشپ کے اوپر یہ کارِ نبوت ہے یہ انبیاء کا کام ہے اس لیے میں اس پر مجھے کامیابی نہیں ملی بڑے عرصے سے ہم لگے ہیں کافی عدد کامیاب بھی ہیں دنیاوی طور پر بہت کامیاب ہیں ہمارے سب سے بڑی ارگنیزیشن ہیں فلان فلان کریڈیٹ سے گراب لینا شروع کرند فلان 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 لیکن ابھی تو ہم شاید اپنا کام شروع بھی نہیں کر سکے صحیح مانو تو میں کوشش کرتا ہوں گے اس کو الپتہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کی سلائیڈ ہے سو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی کے لنز لگا کے سوشل سٹیبلیٹی کریں تاکہ ہم ایک پروسپیریٹی حاصل کر کے ایک لانگ لاسنگ نیشن بن سکیں صحیح جی میرا حال ہے یہ دو پنٹس کلیر ہوں گے انہمار بھی کلیر ہے صحیح یہ دو پنٹس آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کلیر ہوں گے اور شاید میں جس طرح الیبوریٹ کرنے کی کوشش یہ شاید آپ آگے بھی الیبوریٹ کر سکیں گے کیوں دے رہی ہوں آپی وہ مسئلہ تو نہیں ہوگا اچھا ان کاموں کے لیے ہم نے جہاں بہت سے کام سوچے ہیں آپ کو ان بہت سے کاموں میں ایک کام صرف شیئر کروں گا معذرت دیکھو ایک چیز بتانے کیلئے سب سے پہلے کیا لفظ تھا کیا کام ہے مارا کرنے کا صحیح ہے یہ پہلا کام ہے یہ جب ہو جائے گا تو پھر آپ کو ایک لئے کام بتائیں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور یہ میں مزاگ نہیں کر رہا انسٹریل سینس کر رہا ہوں یہ پہلا کدم ہے اگلے کام ہوگی انشاءاللہ صحیح ہے تو سوہر جس طرح ریسریکشن پہلا کدم اگلے کام ہوگے لیے اس طرح ریسریکشن کے لیے پہلا کدم ہی ہے آخری نہیں دوسرا بھی نہیں پہلا کدم بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ریسریکشن کے لیے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا جو ہی لوگ فیلٹر ہوتے ہوتے قریب آتے جائیں گے ہم ڈسکیشن کرتے رہیں گے جو لوگ بھی سیریس ہوتے جائیں گے اور فیلٹر کرتے رہیں گے پھر میں ان کو مزید فردر چیزیں لیبرویٹ کرتا رہا ہوں گا صحیح ہے اس کے لیے ییس بنی یہ بہت ییس کا کام یہ ہے بیلڈنگ نیشن یعنی نیشن بیلڈنگ یہ میری انگریزی ہیں اس لیے بیلڈنگ نیشن کر دیا اور ان تین چیزوں کے لیے ہم مختلف کمپینز کرتے ہیں جیسے بہت سے ساتھی لیڈرشپ کی ایک کمپینز سے آئے ہیں مختلف پروجیکٹس کرتے ہیں سیت امیر پاکستان کا ایک پروجیکٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح ہم جشن اقبال میگا ایومنٹس کریں گے اس طرح ہماری مختلف ایکٹیویٹی جیسے لیڈرشپ کیمپس اور ایٹسیکٹر ایٹسیکٹر یہ در آپ میں تھوڑا سا نہیں کافی تیزی میں جاؤں گا تاکہ ہم لوگ لوگ آبی پہنچ سکیں باقیوں نے بچارین اکراچی کو جانے میں بھی جا سکیں اور نہیں ہے نا اکراچی علی فلائٹ ہی رہ جائے گئیں تو ٹھیک ہے اس کے مارے بھی مختلف ڈومینز ہیں ایٹ ایک لانس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میگا ایومنٹس کرتے ہیں لائک اقبال کائید ایٹسیکٹر ایٹسیکٹر ہماری کمپینز ہیں ہمارے پروجیکٹس ہیں ہماری ڈومینز ہیں اور ہماری سوشل میڈیا کی ہنڈلینگ ہے تو ابھی جو ہم کم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرموٹ کر رہے ہیں پیٹریارٹک کلچر کو نیشن اور اقبال رحمت اللہ لے کی تھرو کر رہے ہیں پانچ کام اب میں آ رہا ہوں اس سال پر فوکس آئی آہستہ آہستہ ریسریکشن یس اور یس سے یہ سال دو دار بیس سوری بیسیکلی چھ کام انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے اس سال ایک ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں الحمدرہ کے ساتھ کلچر میڈیسٹر کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوففلی جلد ہو جائے گا اس پہ ہم نے بہت دیپ ورکنگ کی ہے دیپاپی انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی رہی ہیں ہم نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے افکار ایک باقی ہے ففٹی ٹو ویک پروگرام یعنی پورے سال کا پروگرام ہوگا جس میں ہم ہر ہفتے ایک پلان کے تحت آؤٹلائن اس کی بن چکی ہے ایک پلان مارچ کے در انشاءاللہ اس کو inaugurate کریں گے ہم ایک پلان کے تحت جو بھی کو فرد اقبال کو سیکھنا چاہے پڑھنا چاہے اس کی پرسنیلٹی اس کی ایڈوکیشن اس کی ہوبیز اور اس کے بعد اس کی ہر بک کے اوپر ایک ایک مہینہ یعنی ہر ہفتے ہر مہینے میں چار لیکچرز ایک ایک گھنٹے کے ہوں گے اس کی چائشہ یہ وہ سب انشاءاللہ ہم بندے بس کریں گے پورا ایک سال کا پلان جو بھی لینا چاہے اس کے ہم ڈپلوماز وغیرہ پھر کرائیں گے ٹھیک ہے ہم نے ابھی ہمارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کہ تین پانچ سے چھے ہمیلشپ کیمپس جو ہیں وہ کرائیں گے جن میں سے ہم دو کرا چکے سوری دوسرا یہ ہے پہلا کرا چکے ذمہ ہم ڈال دیں گے اور ان کے ساتھ معاملت کرتے ہوئے انشاءاللہ تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کا ادارہ ہے ایک اس کے ساتھ مل کے کوئی اللہ نے چاہا تو ایکسپیڈیشن لرننگ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ڈیویلپ کرنا چاہ رہا ہوں میں بڑی خواہش ہے اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک لیرشپ کیمپ ملک سے باہر بھی فوراں بھی لے کر جائیں اپنے لوگوں کا سیلیکٹیڈ لوگوں کا اور اس کے بعد ہم اپنی پوری ٹیم کا اینڈ کے اوپر ایک کیمپ کریں جو ہمارے مین لوگ ہوں ان کی تربیت کے علاقے سے اگلے سال کے پلاننگ کے لیے لیکن جی اب ہم آتے ہیں اپنے سب سے اہم کام کے اوپر یا وہ کام جو اگر ہم انشاءاللہ کامیابی سے کر جاتے ہیں تو ہم اپنے خوابوں کو پانے میں تیز ہو جائیں گے اور وہ ہیں ایونٹس اس میں میں چاہوں گا پہلے آپ یہ پیج بتا دو پھر ایونٹس کے والے سے میں آپ کو نصف بتاتا ہوں ہمارا یہ دوزار بائیس ورہ تئیس کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ریپلز کریئٹ کریں کہ پاکستان میں ہر فرد ہماری بات کو سننے پر مجبور ہو جائیں ہم ایسا کلچر اور نیشنل ہارمونی کے اوپر ایونٹس اور ایٹسی چیزیں کرائیں جس سے ہم بے حد پرومیننٹ ایس این آرگنیزیشن ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو بھی ہمارے الحمدللہ جو مقاصد آپ سے بھی پریزنٹ کی ہیں اس کے مطابق ہم کام کر سکیں ہمیں دیں وقت کا صلاحیتوں کا سکلز کا یہ بہت زیادہ ناگزیر ہے آپ لوگوں کے ہمارے لیے کہ آپ کے بس جو صلاحیت ہے اس میں سے کچھ زکاہت نکال دیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں کا کردار جو ہے بہر سودک ناگزیر ہے بگرنا یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکس جنریشن کے لیے ٹارچ بیرر ہوں تو یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھ دیں انشاءاللہ کہنا تو جو انشاءاللہ کہہ رہا ہے میں ابھی نوٹ بھی کر لیتا ہوں پھر بعد میں اسی کو پکڑیں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اس جنریشن کی اینف تцы بیر ت Rasو majority سوئی و تشکے البہ ٹھیک ہے ٹھیکرف ٹھیکes ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے